اسلام علیکم تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کیلئے میرے چینل انروی کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مسننفہ سنیہ رعوب کا نوول تاثیر قربت اپیسوڈ نمبر فور ڈیوز فاروق سرورچوں کے راہمیا کا پپی افشان نے گلاس واپس اٹھایا اور اس کے سامنے کیا تو وہ نظر جھکا گئی کہ اب کی بار اس کے بابا بھی دیکھ رہے تھے ان کو بیٹا علی کا کافی دل لگ گیا ہے اس سے اچانک تو نہیں بھیجے گا اسے وہ دو تین دن میں میں لے آؤں گا انہوں نے سہولت سے سمجھایا انکل علی کے لئے میں یہیں سے پپی لے کر نیا بھیج دوں گا آج ہی لیکن وہ سپیشلی میں نے راہمیا کے لیے منگوایا تھا تو مجھے نہیں پسند اس کی چیزیں کو ہی لے اس نے کھمبیر آواز میں کہتے اب اسے سخت نظروں سے دیکھتے جو اس کا گلاس اس کے ہونٹوں کو لگایا بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہم ایسے ہی دے دیں گے کتا راہمی کو وہ شرمندہ اور خوش بیک وقت ہوئے تھے وہ جو پہلے انہیں فاروق بلاتا تھا ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اب انہیں عزت سے انکل بلانے لگا تھا اور انہیں اچھا لگا تھا اس کا اپنی بیٹی کے لیے چیزوں کے لیے بھی پوزیسی ہونا نہیں انکل کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس آج شام تک واپس لے آئیے گا اسے راہمی اپنے پپی کو مس کر رہی ہے ہے نا راہمی اپنے پپی کو مس کر رہی ہے ہے نا راہمی اپنے پپی کو مس کر رہی ہے اس نے آخر میں اسے بھی گھسیڑا تھا جو چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا کہ اسے اپنا پپی سچ میں صبح سے یاد آ رہا تھا اوکے بیٹا آ جائیں اختشاہ کی فائل ریٹ کرنی ہے آج ان دونوں کا ناشتہ مکمل ہو چکا تو وہ بولا ان دونوں کا ناشتہ مکمل ہو چکا تو وہ بولا جہاں راہمی ابھی اپنا جوس ختم کر چکی تھی راہمی نے سارا دن کھل کر سانس لیا تھا کہ وہ آس پاس نہیں تھا یہی اچھا تھا اس کے لئے سائمہ بیگم نے اسے اپنے پاس کافی دیر تک بٹھائے رکھا تھا اس کے بالوں میں تیل لگاتے دھیروں باتیں کی تھی جس کے اس نے ہوں ہاں میں ہی جواب دیا تھا کہ دل کی دنیا ابھی بھی واپس نومل نہ ہو پائی تھی شام کے چھے بجے سائمہ بیگم نے اسے شاور لینے کو بولا تھا اور خود وہ فیزیو تھر آپس کے ساتھ ایکسرسائز کرنے لگی تھی وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور علماری کھولی جہاں اس کا ایک بھی کپڑا نہ تھا اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے بے بیسی سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں کیونکہ پوری علماری افشان بلوش کے کپڑوں سے بھری پڑی تھی اس نے ہوت کانٹتے یہاں وہاں دیکھا کہ کہیں وہ آس پاس تو نہیں اس نے باہر آنے کے بعد اپنا ہلیہ دیکھا تو اسے مزید رو نہ آیا وہ اس حالت میں نیچے بھی نہیں جا سکتی تھی وہ بالکونی میں چلی گئی نیچے سے وہ افشان بلوش کی آوازیں سن سکتی تھی ایک بار ڈر پھر سے ہاوی ہو گیا تھا اس پر صاحب گجرے لے لو میڈم کے لئے وہ بارہ تیرہ سال کا لڑکا اسے دیکھ کر بولا نہیں چاہیے وہ جو پہلے ہی غصے میں بیٹھا تھا اب اکتاہٹ سے بولا آیانے نے اس بچے کے چہرے پر پھیلتی مایوسی دیکھی ایک دم اس کا دل اداس ہوا وہ جانتی تھی کہ ان میں محبت نہیں ہے کہ وہ اس کے لئے گذرے خریدتا لیکن بچے کو ایسے کہنا اسے برا لگا تھا اس نے بچے کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اپنے پرس کو کھول کر اس میں سے دو تین نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے وہ ایسا کرتی رہتی تھی سڑک کی نارے پر موجود بچے اور بڑے لوگوں سے اسے ہمدردی تھی شدید ان کا دکھ اسے بہت محسوس ہوتا تھا بچہ جوش ہوتا بھاگ گیا اب اس کے چہرے پر بھی اتمنان دکھا تھا بابا جان کہتے ہیں جس چیز کی رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہو اور جو چیز ہمارے پاس ہو اور کوئی مانگے تو اسے خالی ہاتھ نہ لٹاؤ اس نے آہد کو دیکھتے کہا یہ سچ میں میں نے اپنے بابا جان سے سیکھا ہے دعا کرے رب العزت ہر کسی کے والدین کو ایسے ہی آباد رکھیں آمین اچھے بھلے ہوتے ہیں یہ لوگ نہ جانے کیوں بھیک مانگتے ہیں آہد نے ٹرافک سے گاڑی نکالتے کھا ہاں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا بہت سے لوگ جان بوچ کر یہ سب کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری دورات میں تو فرق نہیں پڑے گا نا اور دیکھیں دلوں کے حال تو صرف رب جانتا ہے کیا پتہ انہیں واقعی ضرورت ہو آیانہ نے اسے سمجھایا تھا چکے تھے فرحان دید قریشی اور فوزیہ قریشی نے ان کا ویلکم کیا تھا رات کا کھانا ہلکی پھلکی باتوں کی دوران کھایا گیا تھا فرحان دید قریشی کا اور احد میں اس نے ایک خاموشی محسوس کی تھی کھانا کھا کر میرے روم میں آو دید قریشی اٹھتے اسے دیکھتے سنجیگی سے بولے تھے آیانے کے سر پر ہار رکھتے وہ چلے گئے سونے کے نفیس کنگن فوزیہ قریشی نے آیانے کو گفت کیے تھے ان دونوں میاں بیوی کا رویہ اس سے بہت اچھا تھا آنٹی چائے میں بناتی ہوں اس نے انہیں چائے کا پانی رکھتے دے کر کہا ارے نہیں بیٹا آپ آرام کرے اور ہاں ماما بولے مجھے آنٹی اچھا ساؤن نہیں کرا انہوں نے شائستگی سے ٹوکا آیانے کو معلوم ہو گیا تھا کہ اتنے نوکر ہونے کے باوجود کھانا وہ خود بناتی تھی اسے شرمنگی نے آن گھیرا کہ ابھی تک اس نے کام شروع نہیں کیا تھا اپنے گھر میں ماما میں بناتی ہوں پلیز مجھے بہت اچھی چائے بنانی آتی ہے وہ جی جگتے بولی تو فوزیہ بیگم مسکرائی اور پھر وہیں ہلکی پھلکی باتوں میں انہوں نے چائے بنائی تھی جائے بنائی تو اب خود ہی اپنے ڈیڈ اور شہر کو دے آؤ وہ ٹی وی لان میں اپنی چائے لے کر بیٹھ گئی ایانین انہوں نے جاتے دیکھا تھا اسی لئے ان دونوں کی چائے ٹری میں رکھ کر لے گئی یہ جانے بنا کہ ایک طرح حقیقت مو کھولے اس کے انتظار میں ہے برخود دار جانتے ہو کیا کر چکے ہو جی ڈیڈ اور میں نے بھوت سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے آپ بھی پلیز اب ناراضگی چھوڑ دیں وہ ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کے بہت قریب رہا تھا اس لئے اس وقت بھی اسے اپنے باپ کی ناراضگی کھل رہی تھی تم نے کام ہی ایسا کیا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم نے اس بچی سے شادی کی کہ میں علیزے کی بات میں تمہارے ساتھ کر چکا تھا میں احترام کرتا ہوں بابا آپ کے ہر فیصلے کا علیزے اچھی لڑکی ہے میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے وہ سب کرنا پڑا علیزے کا کیا وہ اب بھی ناراض ہی تھے کہ ان کی دوست کی بیٹی کونوں نے ہمیشہ اہد قریشی کے لئے سوچا تھا آئی ڈونٹ نو اس نے لجکتے کہا کہ اس سوال کا جواب نہ تھا اس کے پاس تو چلے جاؤ واپس اگر کچھ نہیں جانتے تو آپ کے وہ تیز آواز میں بولے آیا نے جو ٹائل آئی تھی وہیں دروازے کے پاس رک گئی اسے سمجھ نہ آیا کہ اب اندر جائے یا نہیں کہ اندر سے دید قریشی کی آواز کافی اونچی آ رہی تھی بابا علیزے میں شادی کر لوں گا وہ منع نہیں کر رہا اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن فرہاد کی قسم اس نے قسم دی تھی کہ میں آئینے سے شادی کروں اس کا جو مقصد تھا میں سمجھ نہیں سکا تب اور ہاں کر دی وہ صرف آئینے کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا تھا کہ اس کا قزن جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور وہ دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی اس کے پیچھے ہی فوزیا قریشی بھی آئی تھی بعد میں بات کریں گے اس معاملے پر ابھی تو اپنی بیٹی کی ہاتھ کی چائے انجوائے کرتے ہیں دید قریشی نے کہا کہ انہیں آئینے کافی بھلی لگی تھی لیکن دل اب بھی علیزے کے حق میں نائنصافی ہوئی اس حق میں تھا فوزیا قریشی بھی انہیں ہی دیکھنے آئی تھی کہ آئینے کو باہر ہی کھڑا دیکھ مسکور آئی وہ سمجھیں کہ وہ ججہ کری تھی لیکن آئینے کا چہرہ سب پارٹ تھا ہر جذبے سے آری بیٹا چائے پیئے دید قریشی نے کہا تو اس نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا سب اس کی طرف متوجہ تھے اس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ پڑھنے لگا آنسوں کسی بھی وقت آنکھوں سے جھلک جاتے وہ میری طبیہ ٹھیک نہیں لگ رہی یہ کہتی اٹھ کر چلی گئی حضور قریشی کو اس کا ایسا کرنا انسلٹنگ لگا تھا اس نے جبرے بینچے اور پیچھے ہی چلا گیا اپنی چائے ختم کرنے کے بعد وہ اسی کمرے میں آئی تھی جو اہد کا تھا اور جو فوزیا اسے پہلے ہی دکھار چکی تھی وہ وہیں سامنے بیٹ کے پاس بیٹ کر رونے لگی اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کسی نے اسے ہمدردی میں شادی کی ہے اس کا دل کیا وہ اپنے باپ کی سینے سر سر لگا کر چیخ کر روئے زندگی دوسری بار اسے دھوکہ دے گئی تھی اور آج تو اسی کے کپڑے چرائے تھے اس نے اس نے جلدی سے بالکونی کے دروازہ بند کر دیا ہوا کے تھنڈے تھپیڑے اسے ایک لمحے کے لئے سن کر گئے تھے بیشک سلیوز پوری تھیں بلکہ زیادہ ہی لمبی تھیں لیکن اکتوبر کے اختتام اور نومبر کا آغاز تھا تو موسم بدل رہا تھا وہ جو سائمہ بیگم سے ملنے کے بعد اوپر آیا تھا اس کی تلاش میں اسے کہیں نہ پا کر چونکا فریش ہونے گیا کہ شاید ابھی واپس آ جائے اپنی المارے کی حالت دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا تھا پاہر نکلتے ہی اس نے غصے سے ملازمہ کو آوازیں دی تھی نوری نوری ملازمہ بھاگتے اوپر آئی جی صاحب وہ خود بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی بے شک وہ ان سب کا بہت احترام کرتا تھا لیکن اس کا ڈر پھر بھی کافی تھا ان سب پر کیا ہے یہ سب تمہیں پتا ہے مجھے یہ سب نہیں پسند تو بگاڑی کیوں اس کی حالت اور اگر کچھ سیٹ کر ہی رہی تھی تو واپس سیٹ کیوں نہیں کی وہ تیز آواز میں بولا باہر کھڑی راہی میں تھر تھر کام پر رہی تھی اس کی گھرچ پر اسے لگا وہ اسے مار دے گا کیونکہ یہ حرکت اسی کی تھی صاحب جی میں نے نہیں کیا ملازمہ حق لائی تم نے نہیں کیا تو فرشتے کر گئے ہیں کیونکہ اس کمرے میں صرف تم ہی آتی ہو اب کی باہر اس کے ماتھے پر سلوٹوں کا اضافہ ہوا میں نے سچ میں نہیں کیا بلکہ ہم تو آج آئے ہی نہیں آپ کے کمرے میں وہ پھر سے آہستہ آواز میں بولی اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی افشان کی نظر اپنے کمرے کے گلاس وال پر گئی تھی اس نے گہرا سانس بھرا اوکے جائیں آپ اس نے کہا تو ملازمہ فوراں سے غائب ہوئی وہ جو ڈر کر اب تھوڑا سا گلاس وال کا دروازہ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی اس کے چپ ہونے پر رکھ گئے لیکن اب وہ اسے کی طرف آ رہا تھا رحمیاں کی جان ہوا ہوئی آنکھیں فوراں نمکین پانی سے بھر گئی تھی اس پر ابھی ابھی آشکار ہوا تھا کہ خوف سب سے بڑی چیز ہے اس دنیا کی افشان نے گلاس وال کا دروازہ جھٹکے سے پورا کھولا تو جو وہ پاس ہی کھڑی تھی چیخ کر دور ہوئی افشان نے اسے دیکھا جو مو پر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی رکھے اپنے آپ کو چھپائے ہوئی تھی اس کے گھلیاں پر نظر پڑتے ہی ان آبی لبوں پر مسکرہات نے رکس کیا تھا شاید اس کی مسکرہات پر لوگ فیدہ ہوتے کیونکہ وہ بہت کم ہی مسکرائی کرتا تھا اور اس کے کبھی بھی اتنے دوست احباب یا ملنے جلنے والے لوگ نہ رہے تھے اسی لئے وہ سنجیدہ رہتا تھا ہر وقت دوسرا اس کا کام ہی ایسا تھا اس کی ڈھیلی ٹی شٹ میں جو گھٹنوں سے اوپر تھی تھوڑی اور ٹراؤزر جسے وہ کبھی بھی اُلش کر گر سکتی تھی جو اس کے پاؤں کو بھی اپنے آپ میں چھپائے ہوئے تھا اہت جو تن فن کرتا کمرے میں آیا تھا اس کو جھٹکے سے بازو سے کھڑا کرتا اس کی طرف دیکھا جہاں اس کی سرخ آنکھیں چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی کہ وہ سب سن چکی ہے اہت قریشی کو ناچہ نے کیوں ایک لمحے کے لئے برا لگا تھا لیکن وہ پھر نومل ہو گیا خود پر خول چڑھا لیا تھا اس نے کہ آج وہ اگر رشتوں سے دور تھا تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ آیان زلفیکار تھی اس کا باپ ناراض تھا اس سے یہ کیا حرکت تھی تمیز نے سکھائی کسی نے کہ بڑوں کے سامنے سے ایسے اٹھ کر نہیں آتے اس نے اسے چھنجھوڑتے کہا آیان نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا جس رشتے کے لئے اس کا دل ابھی بدلنے لگا تھا وہ تو حقیقت میں ہمدردی اور کسی اور کی قسم پر جڑا تھا تم سے پوچھ رہا ہوں آپ کے وہ تیز آواز میں دھاڑا مجھے میرے بابا کے باس چھوڑ آئیں وہ اس کا باز وہ اپنے ہاتھ سے ہٹاتی بولی اور دو قدم اس سے دور لیے اچھا کیا اپنے باپ پر پھر سے بوجھ بن جاؤگی ایک بار ٹھک رہی گئی ہو تمہیں لگتا ہے آپ کی بار وہ یہ صدمہ برداشت کر پائیں گے آیانے کو لگا کسی نے اسے کھینش کر تھپڑ دے مارا ہو ہاں وہ حقیقت ہی تو بتا رہا تھا اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے بھلائی یہی ہے کہ خاموش رہو جو ہو رہا ہے انہیں دو اس نے سکون سے کہا اور قدم باتھروم کی طرف بڑھائے کہ رات وہ یہیں گزارنے والے تھے خدا کرے وہ تمام لوگ بے سکون رہے جو مجھے اس حال میں لائے ہیں زندگی میں پہلی بار اس کے موہ سے آہ نکلی تھی اہد قریشی کے قدم پل بھر کے لئے منجمے دوئے لیکن پھر وہ نظر انداز کر دیا یہ جانے بنا کہ دل سے نکلے آہ بیکار نہیں جاتی وہ وہیں بیٹھتی چلے گئی آنسوں متواتر آنکھوں سے بے رہے تھے جسے کوئی صاف کرنے والا تھا میں کیوں میں ہی کیوں ہر بار اس نے خود سے سوال کیا وہ بے بسی کی انتہا پر تھی اور مجھے یقین ہوا کہ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں رہا وہ میرا نہیں رہا میں اس کا نہیں رہا دل ٹھکانے پہ نہیں رہا اور دل کا دھڑکنا اب پہلا سا نہیں رہا اور میں نے مان لیا کہ ہجر ہی اب مقدر ہے اس کا بھی میرا بھی قسمت ہی بے وفا تھی اس کی بھی میری بھی اور میں نے ٹھان لیا کہ اب مڑ کر دیکھنا نہیں نہ اس کی طرف نہ کسی کی طرف اور مجھے یقین ہوا کہ کچھ بھی تو ٹھیک آنے پر نہیں رہا وہ میرا نہیں رہا میں اس کا نہیں رہا اس قلم خود بالوں کو الجھا کر بمشکل کیچر لگایا گیا تھا جو اس وقت بری حالت میں تھے افشان نے ایک جانسان نگاہ اس پر ڈالی اور ایک آسمان پر تشکر کی ہاں وہ اسے پا کر مکمل ہوا تھا اسے اب اپنا آپ اپنا کمرہ اپنا گھر سب مکمل اور خوبصورت لگنے لگا تھا آپ نے میرے کپڑے چرائے ہیں راہمیا اس نے بھاری آواز میں کہتے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا وہ اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا اور تھوک نگلا میں واپس کر دوں گی نم آنکھوں سے وہ نظریں جھکائے بولی میں نے تو آپ سے مانگے ہی نہیں اب تک یہ کپڑے افشان نے ایک اور قدم اس کی طرف بڑھایا اب اس نے ہاتھ ہٹا لیے تھے چہرے سے افشان نے اس کے قریب ہوتے اس کے بالوں سے کیچر نکالا جہاں کئی بال کھچے ہوئے تھے جو اسے دیکھنے سے ہی محسوس ہو گیا تھا رحمے کی ہاتھ بھی ہلکے ہلکے سفید پڑھ رہتے موسم کا اثر تھا یا اس کی خوف کا اسے سمجھ نہ آئی آپ نے میرے کپڑے چورائے کیوں آپ کے اسے پیچھے آنے کا کہتے وہ کمرے میں آیا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئی چورائے نہیں ہیں ہم آپ کو واپس کر دیں گے اس نے رندے لہجے میں کہا افشان نیچے جھکا تو وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی اس کا خوف ہر چیز پر بھاری تھا وہ پچیس چھبیس سالہ مر جس نے اپنے آپ کو کافی فٹ رکھا تھا اس کی باڈی سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کافی گھنٹے جم میں گزارتا ہے اس کا قسرتی جسم اسے مزید پرکشش بناتا تھا ہلکی بیرڈ اور موچھیں اس کی سنجیدگی میں اضافہ کرتی تھی لائٹ براؤن آنکھیں اور انابی لب وہ بے شک ایک پرکشش مر تھا جس کو غور سے آئے جاہمیہ فاروق نے دیکھا تھا راہمیہ آگے آئے اب کی اس آواز میں پہلے والی نرمی نہ تھی راہمیہ نے اسے دیکھا لیکن قدم آگے نہ بڑھائے لیکن اس نے ایک نظر راہمیہ کو دیکھا تھا راہمیہ نے خوف سے آنکھیں میٹھی اور قدم آگے لئے افشان بلوچ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ راہمیہ فاروق کو اپنی آواز اور سخت نظروں سے ڈرا سکتا ہے اس نے اس کے چاہ وزر کو کافی حد تک موڑا اور اس کے گھٹنوں تک لیا اس کے ٹخنوں تک لیا اس کے سفید مومی پاؤ سامنے تھے افشان نے ایک نظر اپنے پاؤں کو دیکھا اور ایک نظر اس کے پاؤں کو اور گہری سانس کھینچی مستقبل قریب میں وہ اسے خود سے بڑے ہونے کا شاہد تانہ مارے پپی آگیا آپ کا اس کے بالوں میں آہستگی سے برش پھیرتے وہ گویا ہوا جواب میں مکمل خاموشی ملی تھی اسے اس نے بال سلجانے پر سارا دھیان رکھا کیونکہ اس نے بڑے طریقے سے انہیں آپس نے الجا دیا تھا اس کی پوری کوشش سے اسے درد نہ ہو تقریباً دس منٹ لگے تھے اسے اس کے بال سلجانے میں وہ ان دس منٹوں میں بے حصو حرکت کھڑی رہی تھی افشان ہلکا سا گھوم کر سائٹ پر ہوا تھا اس کے آگے کے بال سلجانے کے لیے اس کی طرف دھیان گیا تو وہ لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا اس کی دماغ کی شریانیں پھول گئی تھی وہ نظر جھکائے کھڑی آج پھر وہی عمل دھورا رہی تھی اپنے ایک ہاتھ کی انگلی کے ناخن کو دوسرے ہاتھ کی انگلی کے ناخن پر رکھا گیا تھا جس سے وہ ناخن سفید پڑھ رہا تھا افشان نے اسے تاثف سے دیکھا اور یک دم اس کا ہاتھ تھاما تو وہ جونک کی یہ کیا کر رہی ہو اس کے تیز آواز سے پوچھنے پر وہ رونے لگی تھی آر یو فریکنگ میر جاہمیہ فاروق پھر سرونگ ویڈیو تم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہو لیکن کیوں ہو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسے ریاک کرے وہ روتی اس سے دور ہوتی کہ اس نے جھٹکے سے واپس اس کی جگہ پہ کھڑا کیا تھا اس کی جسم میں کب کا پہاڑ شروع کی ہوئی اس کا دل کیا کہ برش کو سامنے لگی شیشے پر دے مارے اس رو کے خود کو تکلیف پہنچا رہی ہیں اس نے دھیمے لیچے میں کہا تو آواز میں تھکاوٹ تھی آنسو صاف کرو فورا اسے مسلسل روتے دیکھ وہ بولا جس پر اس نے فوری ردعمل دیا تھا اور آنسو صاف کیے تھے اس سے اسے اندازہ ہوا کہ واقعی وہ اسے خوفزدہ کر رہا ہے اسے محبت سے بدلنا تھا رحمیہ فاروق کو مزید خوفزدہ کر کے نہیں اس نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تو رحمیہ نے بے یقینی سے دیکھا بال آج سے آپ کے میں ہی سلچاؤں کا اس بات کو ذہن میں رکھ لیں آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے رحمیہ بیوی ہیں آپ میری میں محافظ ہوں آپ کو سمجھیں اس بات کو صبح ناشتے پر علیزہ آئی تھی اہد سے وہ نورمل انداز میں ملی تھی اس سے ہلکی پھلکی ناشتے کے دوران ہوئی تھی باتیں آیانے کو وہاں اپنا فضول لگا تھا دل دکھا تھا خود تو کسی جگہ پر فضول سمجھنا بہت تکلیف دے ہے اس نے ایک زخمی نظر سب پر ڈالی اور پلیٹ پر جھک گئی اس کی یہ نظر اہد قریشی کی نظر سے مخفی نہ رہ سکی تھی وہ چلا گیا تو علیزہ بھی انکل آنٹی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے وہ واپس کمرے میں چلی گئی کمرے میں آتے وہ رونے لگی تھی بابا یہاں کوئی بھی میرا نہیں ہے مجھے واپس آپ کے پاس آنا ہے وہ روتی وہیں سو گئی تھی وہ جو لنج کی گھر سے گھر آیا تھا اسے نیچے نہ پاک کر کمرے میں آیا جہاں وہ دروازے کے پاس ہی سو گئی تھی دیوار سے سر لگائے اہد اس کے نزدیک بیٹھا اس کے چہرے پر آنسوں کے مٹے نشان دیکھ کر اس نے تاثر سے اسے گھورا اٹھو اور بیٹ پر جا کر لٹو اسے ہلاتے کہا تو وہ یک دم اٹھ گئی اسے سامنے دیکھ کر تھمی اور پھر گھڑی پر وقت دیکھا جہاں دو دس ہوئے تھے وہ واشروم چلا گیا اور وہ اٹھ کر بیٹ پر آ کر کمفرٹر میں گھس گئی اس گھر میں کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ باہر نکلا تو وہ واقعی پھر سے سو گئی تھی اٹھو آیانے کھانا کھاؤ جا کر سب کے ساتھ یہ کونسا وقت ہے سونے کا وہ اسے اٹھانے کے لئے تھوڑا نزدیک آیا نہیں کھانا ہے کھانا آپ جائیں وہ ویسے ہی پڑی بولی نہیں اٹھو ماما بابا انتظار کر رہے ہیں اس نے جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھایا تو وہ ایک نظر اسے لیکھ دی اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹاتی وہ واشروم میں چلی گئی اہد قریشی کو اس کا ہاتھ ایسے ہٹانا شدید ذہر لگا تھا اس لئے وہیں کھڑا رہا کہ وہ واپس آئی اور بیٹ سے دپٹہ اٹھانے لگی کہ اہد نے جھٹکے سے اسے موڑ کر اس کا رخ خود کی طرف کیا کیا کرنا چاہ رہی ہو اس کی سخت آواز سنتے اس نے گہرا سانس پڑا اور پھر سے وہی عمل دہراتے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالا اور دپٹہ اٹھا کر اڑا ایانے زلفکار حد میں رہو اپنی ابکہ اس کی آواز دیس تھی لیکن ایانے نے کوئی رد عمل نہ دیا اور سنگار میں اس کے سامنے کھڑی ہو کر بال برانے لگی اہد کو اس کا نظر انداز کرنا آگی تو لگا گیا تھا تن فن کرتا اس کے قریب آیا اور اس کے بار اپنی مٹھی میں قید کیے کس چیز کا اٹیٹیٹوڈ دکھا رہی ہو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اس نے عام سے انداز میں جواب دیا مجھے فرق سچ میں نہیں پڑتا تمہاری ان فضول کی حرکتوں سے ایانے زلفکار اس لئے میرے سامنے یہ سب کرنا بھی مت فوراں پہنچو نیچے ہولیا درست کر کے کہ سب انتظار کر رہے ہیں وہ تروازہ بند کر کے چلا گیا تو آنکھ میں ٹھہرا آنسو بھی نکل آیا وہ کتنی بے بس تھی اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا ساری زندگی ایسے ہی گزر جانی تھی انچاہا وجود تھی وہ اپنے ہی شہور کی زندگی میں وہ نیچے پہنچی تو علیزے جا چکی تھی گیت کرشی نہیں تھے اس وقت اور فوزیا کرشی نے اسے مسکر آ کر دیکھا تھا کیا ہوا یعنی بیٹا آنکھیں کیوں سوجی ہیں انہوں نے اسے دیکھتے کہا ناشتے پر بھی انہوں نے اسے اداس محسوس کیا تھا لیکن آئینے کے سامنے وہ کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی شاید اسی لئے اسے نہیں چھیڑا کچھ نہیں بس سو کر آئی ہوں اس نے آہستگی سے کہتے سر چھکایا ماما آج جات کا ڈنر ہم سب باہر کریں گے بابا کو بھی بتا جیجے گا اہد نے اچانک پلانٹ بناتے کہا نہیں بھائی ہم تو گھر ہی ٹھیک ہے تم اپنی بیوی کو لے جاؤ انہوں نے سہولت سے انکار کرنا چاہا لیکن سامنے بھی اہد قریشی تھا نہیں ماما جائیں گے تو ساتھ جائیں گے نہیں تو کوئی نہیں جائے گا اس نے کہتے ہاتھ ساف کیے ٹیشو سے ارٹ کیا آیانے کا اپنی تزلیل محسوس ہوئی لیکن خاموشی سے کھانا کھاتی رہی آج موسم بھی اچھا ہے ماما پلیز آپ بابا کو بھی بتا دیجئے گا ایک آؤٹنگ ہو جائے گی وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تمہارے بابا تو آج آج شہر سے باہر جا رہے ہیں وہ نہیں جا پائیں گے چلو ہم تین ہی سہی انہوں نے کہا تو وہ سر ہیلاتا باہر نکل گیا اور پھر فوزیا کو ریشنی ہلکی پھلکی باتیں اس کے ساتھ کی تھی کہ وہ انہیں اداس لگی تھی کچھ گھر والوں کو مس کر رہی ہو انہوں نے کہا تو اس نے سر اٹھایا اور ہلکا سا ہاں مہلایا چلو آج واپسی پر ہم آہد کو بولیں گے کہ تمہارے گھر اتار دیں اوکی انہوں نے کہا تو وہ خوش ہو گئے کچھ دیر کے لیے سہی اس گھٹن زیادہ ماحول سے وہ نکلتی تو سہی اچھا کیا پہن رہی ہو آج فوزیا کو ریشنی نے پوچھا پتا نہیں چلو آج دیکھتے ہیں تمہاری علماری میں آج جی صبح تمہارے ڈریسز میں نے سٹ کروائے ہیں ملازمہ سے وہ ان کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی اور بیٹ پر بیٹ گئی وہیں کپڑے دیکھ رہی تھی اس کے لئے جہاں پیش و مار نئے جوڑے لٹک رہے تھے آخر کار انہوں نے سوش رنگ کا پاؤں کو چھوتا فروک نکالا اور اس کے طرف بڑھایا وہ جوڑا اپنی قیمت خود بتا رہا تھا جس پر نفیس کڑھائی ہوئی تھی جولے بھی نکال کر وہ دے گئی تھی اسے اس نے ان کے جانے کے بعد کمرے کی صفائی کی تھی آپ مجھے ماریں گے اس کے دھیمے لہچے سے اس کی حمد بندی تھی میں کیوں ماروں گا آپ کو راہمیاں میں کیوں ماروں گا آپ کو اس نے حیرت سے کہتے اسے دیکھا میں آپ کو کبھی نہیں ماروں گا راہمیاں بلکہ یہاں اس گھر میں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا یہ آپ کا گھر ہے آپ اپنے مطابق رہے ہیں یہاں پر نامحسوس انداز میں اس کے قریب باتیں بولا اور اسے اپنے حسار میں لیا اپنے ساتھ لگاتے اس کے بالوں کو چوما وہ کیا معنی رکھتی ہے اس کے لئے شاید وہ کبھی نہیں جار پائیں گی وہ انکل پھر مجھے وہ کہتے آپ کی بار انچی آواز میں روئی تھی افشان نے مٹھیاں بھیچی اور اس کا سر تھپت پایا یہاں دیکھو میری طرف اس کے کہنے پر اس نے اسے دیکھا اس کا سارا دہان چونکہ افشان کی طرف تھا اس لئے آپ کی بار اس کے جسم میں کب کا پہاٹ کم تھی کوئی آپ کو کچھ کہے گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے میں اسے جان سے مار دوں گا جو آپ کا نقصان پہنچانے کا سوچے گا بھی اس نے آہستگی سے کہتے اس کے بالوں کو چھوا مجھے ڈر لگتا ہے اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی یہ حمد بھی اسی کی دی ہوئی تھی کس سے مجھ سے اس نے بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے آرام سے پوچھا تھا سب سے وہ آرام سے بولی اور نظریں چھکا گئی افشان نے اس کے مومی ہاتھ تھامتے اس کا ناخن دیکھا جو اب بھی ہلکا ہلکا سفید تھا اسے یک دم ہوتوں سے لگایا تو وہ خوف اور شرم کے ساتھ سرخ پڑی تھی افشان نے اس کے چہرے کے یہ رنگ آنکھوں میں قید کیے تھے آپ افشان بلوچ کی بیوی ہیں ابھی دیکھا نوری کیسے ڈر گئی تھی مجھ سے اسی طرح اگر آپ کسی کو ڈراؤ گی تو وہ ڈر جائے گا اس نے سمجھانا چاہا میں آپ کے نام سے ڈراؤں ان کو اس کی بیتو کی بات پر وہ مسکر آیا چلے میرے نام سے ڈرالیں اور اگر وہ نہ ڈرے تو پھر آپ نے مجھے بتا دینا ہے پھر دیکھنا ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں آپ اسے ماریں گے اس نے آنکھیں بڑی کرتے اسے پوچھا یہ پہلی تفصیلی گفتگوک تھی ان کی کہ وہ اتنا اس کی باتوں کے زیر اثر تھی کہ حساس نہ ہوا کہ وہ اسی کے حسار میں ہے آپ کیا چاہتی ہیں میں ماروں سے افشان نے اس کے بال کانوں کے پیچھے رستے کہا ہم اس کی توقع کے برقس اسے جواب ملا تو وہ کھل کر ہس دیا وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت باتیں بھی کرتی تھی پھر کچھ دیر بعد شاور لیتے تیار ہو گئی تھی اس نے دل سے میک اپ کیا تھا ڈینر کے لیے نہیں اپنے گھر جانے کے لیے وہ تیار ہوتی نیچے فوزیا کریشی کے کمرے میں آئی جہاں وہ بیٹ پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہی تھی بیوٹیفل آیا نے پہت پیاری لگ رہی ہو انہوں نے ستائشی نگاہ سے اسے دیکھا تھینکیو آنٹی لیکن آپ تیار نہیں ہوئی اب تک ہاں بیٹا گھٹوں میں اچانک درد ہونے لگا ہے شاید سردی لگ گئی ہے مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی اوہ میں ڈاکٹر کو بلاؤں نہیں دوا لے لی ہے اب ارام کروں گی دید بھی چلے گئے ہیں انہوں نے اسے بتایا تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی آیا نے نے ان سے پوچھا نہیں بیٹا آپ دونے انجوائے کرنا وہ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ دونوں وقت ساتھ گزاریں پر آنٹی اہد ناراض ہوں گے اس نے کہا کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا اساتھ جائیں گے نہیں کچھ نہیں ہوتا میری کمرے میں بھیجنا میں سمجھا دوں گی انہوں نے کہا تو وہ ان کے کہنے پر لائٹ آف کرتی باہر نکل آئی بارش رونے لگی تھی موسم کافی اچھا ہو گیا تھا اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو آٹھ بجا رہی تھی وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اس کی گھڑی کا ہونڈ سنتے ہی اپنا بیگ اٹھایا جو اسے ساتھ لے کر جانا تھا اپنے گھر وہ جو اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا تھا اسے دیکھ کا چونکا سرخ نفیس پاؤں کو چھوٹا فروگ خسے جھمکے اور بال جوڑے میں باندھے ہلکے میک اپ میں وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی اہد نے سر جھٹکے لیپٹوپ بیک سوفے پر رکھا اور ملازمہ سے پانی منگوایا چلو ماما کو بلا موسم کافی اچھا ہو گیا ہے میں بکنگ کروا چکا ہوں اس نے آیانے کو دیکھ کر کہا جو تیار کھڑی تھی ماما نہیں جا رہی ان کے گھٹنوں میں درد تھا تو تو وہ ان کی بات سن کر ان کی کمرے کی طرف گیا اور پھر واپس آ گیا کیونکہ وہ سو رہی تھی بابا چلے گئے ہیں اور ماما سو گئی ہیں اب جانے کا فائدہ نہیں موسم بھی خراب ہو رہا ہے اس نے کہا تو آیانے نے اسے دیکھا ابھی وہ جلدی جانے کا کہہ رہا تھا اور تب موسم بھی اچھا تھا لیکن اب اس کی آنکھوں میں یک دم پانی سے بھر گئیں اس نے اپنا بیگ اٹھایا کھانا گرم کر کے لیا وہ وہیں کھا لیتے ہیں آیانے نے اسے جاتا دیکھا تا سپا جیسے اوس پڑ گئی تھی اس نے بھاری دل کے ساتھ کھانا گرم کیا اور اوپر اپنے کمرے میں لے گئی جہاں وہ فریش ہو کر بیٹھا اسے کے انتظار میں تھا آیانے نے اسے دیکھ کر خود سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور جوتا اتارا جو اسے لگنے لگا تھا اور ہلکا سا نشان دے گیا تھا اس کا جھنجلا کا جوتے اتارنا اور پاؤں پر ہلکا سا زخم اس نے بھی دیکھا تھا آؤ کھانا کیوں نہیں کھا رہی میں جانتا ہوں دنر کے خیال سے نہیں کھایا ہوگا اس نے عام سے انداز میں کہا نہیں کھانے کا من نہیں ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے آؤ تھوڑا سا کھالو دوپہر کو بھی تھوڑا سا کھایا تھا تم نے مجھے اپنے گھر جانا ہے ماما نے کہا تھا آپ واپسی پر مجھے چھوڑ دیں گے اس لئے میں دنر ماما بابا کے ساتھ کروں گی وہ میرا انتظار کس سے اجازت لی ہے وہ بولا تو چپ ہو گئی ماما نے کہا تو مجھ سے تو نہیں پوچھا نا اور اس وقت میں کافی تھک گیا ہوں پھر کسی دن چلی جانا اسے ایک نظر دیکھ کر ہاتھ دونے چلا گیا آپ کا پپی علی نے نہیں دیا ہے اسے کل ڈانٹ کر لے آنگا افشان نے اس کے سر کو چوم کر چھوڑ دیا اور آ کر بیٹ پر لے گیا کہ تھک گیا تھا اور وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ خود سے اب اس کے پاس آتی ہے یا نہیں آپ اسے مٹ ڈانٹ نا وہ رندی آواز نے بولی لیکن قدم اس کی طرف نہ لیے کیوں نہ ڈانٹو اس نے میری بات کیوں نہیں مانی جب میں نے بولا تھا کہ میری راہمی کا پپی واپس تو تو اس نے کیوں نہیں دیا وہ جان کر غصہ کرتا بولا لیکن وہ میرا بھائی ہے آپ کی بار وہ ایک قدم آگے آئی تھی ہاں تو بھائی ہے تو کیا آپ کا ہے میرا نہیں اور میری راہمی کی چیزیں کوئی نہیں لے گا وہ آپ کا بھی بھائی ہے چھوٹا سا وہ لے سکتا ہے میری چیزیں وہ بزید تھی کہ اب کی اس کے پاس آگئی اچھا بیٹھیں یہاں اسے دیکھتے کہا تو وہ چیونکی اور اس جگہ کو دیکھا اور فوراں ایک قدم پیچھے لیا خوف کچھ حد تک کم ہوا تھا لیکن ابھی وہ کیسے اس کے پاس جا سکتی تھی کیوں نہیں لے سکتا کل میں اس سے لے کر آوں گا افشان نے کہتے دھیان موبائل پر لگایا جہاں ہزار میسیجز اور میلز آئیں تھی ساری چیک کرتے اس کا دھیان رحمیاں سے ہٹ کیا تھا اس سے اپنے پاس اس کا گمان ہوا تو فون سر سے اٹھایا وہ جو وہیں کھڑی تھی اسے دیکھنے لگی جب سنجیگی سے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا کبھی اس کے ماتے پر سلوٹیں بڑھتیں کبھی کم ہوتی وہ وہیں انگلیاں مرورتی کھڑی تھی اسے لگا وہ کل سچ میں علیس اس کا پپی لے آئے گا اور علی کی تو طبیعت خراب ہے اگر وہ اس وجہ سے اور بیمار پڑ گیا تو یہ سوچتے وہ حمد کرتے اس کے پاس آ کر بیٹھی جہاں وہ ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھا کر کے بیٹھا تھا اس کے بیٹھنے پر بھی افشان نے اس پر دھیان نہ دیا اسے جو لگا تھا کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھے گا تو وہ اپنی بات بولے گی ایسا نہ ہوتے دیکھ بے بسی سے اس کی پل کے نام ہو گئی سنے لیکن جواب ندارد شان آپ علی سے پلیز پپی مت لیں نہیں تو وہ اور بیمار ہو جائے گا اپ کے وہ روتے بولی آخر میں اس نے ہچکی بڑی وہ جو اس کے شان کہنے پر ساکت ہوا تھا اس کے رونے پر ہوش میں آیا راہی میان میری بات سنیں اسے روتے دیکھ کر اس نے پکارا وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر روتی تھی افشان کو اپنا بہت سبر آزما لگا شھ چھپ کریں آپ کی بار وہ سختی سے بولا ہر وقت رونے مت بیٹھ جایا کریں اس کی آواز پر وہ واپس اٹھ گئی تھی وہاں سے واپس آؤ اور بتاؤ کیا کہہ رہی تھی افشان نے اب کی بار بھی سخت آواز میں ہی کہا تھا وہ واپس بیٹھی لیکن اب کی بار کچھ زیادہ دور تھی علی سے پپی مت لیں وہ اور بیمار ہو جائے گا اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی تو کیا آپ اپنے پپی کو ملس نہیں کر رہی ہیں اس نے پوچھا تو اس نے ہولے سے سر ہاں میں ہلایا تو بس کل علی کو نیادلوا دیں گے اور آپ کا اس سے لے آئیں گے اس نے حل نکالتے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما سچ میں آپ کی بار وہ دھیمے سے بولی تھی ہاں جی آپ جائیں ماما کو بولے کھانا لگوائیں میں آ رہا ہوں اس کی طرف دیکھتے بولا تو وہ بھی اٹھ گئی دروازے کے پاس جاتے اسے اپنے کپڑوں کا خیال آیا تو رکی اور واپس ایک چور نظر اس پر ڈالی کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو سب کو بولنا میں نے دیئے ہیں آپ کو اپنے کپڑے اس کو جواب دیا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی باہر چلی گئی افشان نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی اور مسکر آیا رحمی افشان بلوچ آپ تو جان لے لیں گی اس نار چیز کی آیانے نے بے یقینی سے اس کی پوشت کو دیکھا اس کے ماباپ انتظار کر رہے تھے اور رو کے رہا تھا کسی اور دن چلی جانا وہ باہر نکلا تو وہ فون پر بات کر رہی تھی شاید اپنے بابا سے نہیں بابا آپ خود آئیں موسم کافی قراب ہے باہر اس نے روندی آواز میں کہا اور اس وقت بائک نہیں چلاتے آپ بھول گئے ہیں انیس اس وقت کیسے آئے گا بابا اس کے اپنے کام ہے اور جو تب سے اس کی باتیں سن کر اسے دیکھ رہا تھا وہ صبح سے کافی لو فیل کر رہی تھی اس لئے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی کی چھوڑ آئے گو سے لیکن انیس کا نام سنتے وہ لڑکا اسے یاد آیا تھا اس نے غوثی سے چابی پھینکی اور اس کی طرف بڑھا اس کے ہاتھ سے فون پکڑتے کان کے ساتھ لگایا اور سلام دعا کے بعد گویا ہوا انکل اب یہ موسم کافی خراب ہے نہیں تو میں خود چھوڑنے آتا لیکن آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آیانے میری ذمہ داری ہے آپ کسی کو نہیں بھیجیں گے میں کل خود جاتے وقت اسے چھوڑ جاؤں گا انہیں سمجھاتے اس نے فول کون بند کی اور اس کے طرف دیکھا جب آنسو صاف کری تھی ہتکو رشتی کی دل میں اس کے آنسو سے ہلچل ہوئی تھی اس لئے قریب ہو کر صاف کرنے چاہے کہ وہ اسے ایک نظر دیکھتی سنگھار میز کے سامنے آئی تیزی سے اپنے جمکے اتارے تھے اور میک اپ اتارا تھا دوپٹہ سامنے سوفے پر پھینکتے وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی آہد قریشی کو اب سچ میں برا لگا تھا کیا تھا اگر وہ اسے باہر لے جاتا ڈینر ہی کروا دیتا اس نے غصے سے پانچ پاس پڑی میز پر مارا پھر ملازمہ کو بلا کر برطن اٹھائے کیونکہ وہ تو اب تک باہر نہ آئی تھی فرسٹیٹ باکس سے ایک بینڈج نکالتے وہیں اس کے سائٹ کے ٹیبل پر رکھا اور لائٹ آف کرتا اپنی جگہ پر لیٹ گیا وہ نکلی تو لائٹ بلب آن تھے وہ نکلی تو نائٹ بلب آن تھے ہر قریشی کو اتنی سی کروشنی میں بھی اس کا چہرہ سب پارٹ لگا وہ بال سل جا کر آگے بھڑی تو وہ بولا ایانے وہیں بینڈج رکھا ہے پاؤں پر لگا لیں اس نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر تنزیہ مسکرہات آئی تھی ہم میری فکر نہیں کریں اور سو جائیں وہ کہتی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی اس سے رخ موڑے ہد نے اس کی پشت کو دیکھتے خود پر لانچ بھیجی تھی دل نہ جانے کیوں اس کے اداس ہونے پر دکھا تھا جذبات بدلنے لگے تھے اسے دیکھتے ہمیشہ ہد قریشی کو لگتا تھا وہ تھم گیا ہے وہ خود میں مکنہ تیسی کشش رکھتی تھی اگلی صبح اس نے سب سے پہلے ایک اور پپی مگوایا تھا اور خود دیا تھا دینے افشان بلوچ ایک کام کسی بھی سے کروا سکتا تھا لیکن رحمیہ فاروق کا ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا تھا ایک کام اس نے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس ہر انجام دیا تھا وہ صبح آٹھ بجے ہی فاروق سرور سے ملتا رحمیہ کو پپی اس سے لے کر علی کو دوسرا دے آیا وہ روم میں داخل ہوا جہاں وہ اب تک کمفرٹہ روڑے سو رہی تھی وہ خاموش اس کے سرانے آ کر بیٹھا اور ٹک ٹک کی باندھوں سے دیکھنے لگا اسے وقت کا احساس بھی نہیں ہوا تھا نہ جانے وہ کتنی دیر اس کے نظروں کے حسار میں مسید لیے بیٹھا رہتا کہ رحمیہ خود پر کسی کے نظروں کی تپش محسوس کر کے ڈر کر اٹھی تھی اور نزدیک اسے بیٹھ کر اس نے سانس روکا تھا افشان بلوچ کو اس کا یمل ناگوار گزرا لیکن پھر گہری سانس لیتے خود کو نعمل کرنا چاہا آہستگی سے ہاتھ بڑھاتے اس کے بال جو بکھ رہے تھے سمیٹھنے چاہے کہ وہ پیچھے گو ہی رحمیہ اس کی آواز میں وارننگ تھی وہ رکھ کر اسے دیکھنے لگی ناشتہ آپ بنایا آج میرے لیے افشان نے کہا تو وہ دم ساتھے اسے دیکھنے لگی کیا ہوا کہ آپ کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا افشان نے اسے دیکھتے اس سے بھی زیادہ حیرت کا مظاہرہ کیا مقصد صرف اس کا دھیان بٹکانا تھا نہیں ماما نے نہیں سکھایا وہ خوفصدہ ہوتی آنکھیں نم کر گئی کہ نا جانے وہ شخص اب کیا کرتا افشان اس دوران اس کے بال سمیٹ کر پیچھے بان چکا تھا ہم تو ایسی بات ہے چلیں آج میں سکھاتا ہوں آپ کو افشان نے اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ سے نیچے اتر گئی آپ کو آتا ہے وہ آنکھیں گھوماتی حیرت سے بولی افشان کو اس کی ادا بھائی تھی انہابی لبوں پر مسکرہات بکھری تھی راہ میں نے اس کی مسکرہات کو دیکھا تھا وہ پرکشش لگتا تھا مسکراتے ہوئے وہ کئی لوگوں کو ٹھٹکا دینے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا کیا ہوا آپ کے مسکرہات پیاری ہے وہ سچے دل سے بول کا سرخ ہوتی سر جھکا گئی افشان بلوچ کا زندگی سے بھرپور کہکہ کمرے میں گون جا جو نیچے ملازموں کے ساتھ سائمہ بلوچ نے بھی سنا تھا وہ ہونٹ کارٹی اب کنفیوز ہوئی تھی اس کے ایسے کہکہ لگا کر ہسنے پر یہ شاید اسے ناگوار گزرا تھا اس لئے وہ واش روم گز گئی پیچھے افشان بلوچ نے اسرخ ہو جایا تھا